الجھے ہیں جو ہم سے وہ پریشاند رہے ہیں وہ مرد مجاہیت تھے جو کردار کے غازی اس دور میں ایسے کہاں انساند رہے ہیں غربت ہی مٹی ہے نہ مساوات ہی آئے گلچی سبی وعدے تیرے بے جاند رہے ہیں حاضرین اکرام اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ملیس اتحاد المسلمین کے تین عراقین اسمبلی مہاراشتہ مالے گاؤں اور دھلیا اور بہار سے کشنگن سے منتقب ہوئے میں بارگاہ خدا بند قدوس میں حضیت تشکر پیش کرتا ہوں اور ملیس اتحاد المسلمین کے چمالی سلقوں کے رائے دہندہ دان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ بڑی کامیابی ہے کہ ملیس اتحاد المسلمین نے دو ہزار پندرہ میں جن ریاستوں میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا اور جہاں پر ہم نے الیکشن میں حصہ لیا وہاں سے ہم کو کامیابی ملی اور یہ حسن اتفاق پہلی مرتبہ دو ہزار پندرہ میں مہاراشتہ اسملی میں منجلس کے دو عراقین منتقب ہوئے اور پہلی مرتبہ بحار میں دو ہزار ونیس میں ایک رکن اسمبلی منجلس کے منتقب ہوئے اور دو ہزار ونیس میں مہاراشتہ اسمبلی میں دو عراقین اسمبلی مالگاں اور دھولیا سے منتقب ہوئے یہ پہل ہے آغاز ہے اور یہاں پر منجلس اتحاد المسلمین کی ایک تاریخ ہے عیدر آباد میں ونیس سو ساٹھ سے آج تک ایوان بلدیا میں منلس اتحاد المسلمین کی نمائندی چلتی آ رہی ہے جب کبھی بھی انتخابات ہوتے کار فوشن کے تو منلس اتحاد المسلمین شاندار کامیابی سے حاصل کرتے ہوئے دو ہزار ونیس سو ساٹھ سے دو ہزار ونیس تک مسلسل اپنے نمائندے ایوان بلدیا میں بھیجتی جا رہی ہے اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا ونیس سو چھے سی میں حیدر آباد کی بلدیا پہ منجلس کا قبضہ ہوا پاس سال ہمارا اقتدار بلدیا پہ تھا تو سب سے زیادہ نمائند ترقیاتی کام ڈیولوکمنٹ کے کام منلس اتحاد المسلمین نے انجام دیئے ونیس سو باسٹھ سے لے کر آج تک آنڈہ پردیش کی اسمبلی میں منلس اتحاد المسلمین مسلسل کامیاب ہوتی رہی تلنگانہ اسمبلی میں پانچ سال سے اور آنڈہ اسمبلی کو ملا کر ستاون سال سے ایوان اسمبلی میں منلس اتحاد المسلمین کی نمائندی چلتی چلی جا رہی ہے ابھی حال ہی میں ہم نے دو ہزار بارہ میں حبیب ملت اکبر الدین عویتی صاحب خائد مقننہ منلس پارٹی کی قیادت میں آنڈہ کی اسمبلی میں منلس اتحاد المسلمین کے پچاس سالہ جشن منایا آنڈہ کی اسمبلی میں منلس اتحاد المسلمین کی پچاس سالہ جشن ہم نے منایا اور پوری اسمبلی میں تمام جماعتوں کو مدعو کیا زہرانے پر اور تمام نے آ کر خائد مقننہ حبیب ملت اکبر الدین عویتی صاحب کو اور نقیب ملت اصدین عویتی صاحب کو مبارک بات پیش کی پچاس سال کا ایک طویل عرصہ ایوان اسمبلی میں گزارے اور ایوان اسمبلی میں ہم نے جشن منایا آج ایوان اسمبلی میں تیلنگانے میں پانچ سال مکمل ہوئے اس طریقے سے اس اسمبلی میں ستاون سال سے منلس اتحاد المسلمین آپ کی نمائندہ ہی کرتی چلی آ رہی ہے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جس ایوان میں منلس کے نمائندے پہنچ جاتے ہیں دادات گھٹتی نہیں بلکہ دادات بڑھتی چلی جاتی ہے ایک ایوان اسمبلی میں سالہ رمیلت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم منتقب ہوئے اس کے بعد تین ایوان ہوئے پانچ ہوئے سات ہوئے چار پارلیمنٹ کے الیکشن ہم نے لڑکے ہارے پانچوے الیکشن میں ہم نے کامیابی ونیس سو چوریسی میں حاصل کی تو چونتیس سال سے ایوان پارلیمنٹ میں منلس اتحاد المسلمین نمائندہ ہی کرتی چلی جا رہی ہے ایوان اسمبلی میں ستا انسار ایوان پارلیمنٹ میں چونتیس سال سے منلس کی نمائندگی ہے اور ہماری تعداد گھڑتی نہیں سالہ رمیلت تنہا رکھنے پارلیمنٹ تھے اس کے بعد نقیب ملت تھے اور آج نقیب ملت کے ایک بازو کی ایکشت سے صدر منلس مہاراستہ جناب انتیاز زلیل صاحب ہے کسی ایوان میں بھی ہو ہم جاتے ہیں تو ہماری تعداد بڑھتے چلے جاتی ہے گھڑتی نہیں اور مجھے یقین ہے مستقبل کے دیگر ریاستوں کے انتقابات میں بھی منلس اتحاد المسلمین اپنا کھاتا کھولے گی یقیناً کھولے گی آج ہندوستان کے کونے کونے سے اقلیتوں کو خطوصاً مسلمانوں کو اگر امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ منلس اتحاد المسلمین کی طرف اور نقیب ملت تصوید نویچ صاحب کی طرف دیکھتے ہیں اور اسی اعتبار سے ہم کوئی یقین ہے کہ ہماری آواز مزید مؤثر ہوگی اسمبلیوں میں اور مزید اضافہ ہوگا پارلیمنٹ میں اور اس طریقے سے کاروان آگے بڑھتا چلا جائے گا بہرحال منلس اتحاد المسلمین اقلیتوں کے پسماندہ طبقات کے مسلمانوں کے مسائل کو پیش کرنے میں ایوانوں میں اپنی ایک منفرد انداز سے ریکارڈ رکھتی ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ جس مسئلے میں منلس اتحاد المسلمین آواز اٹھاتی ہے تو اس مسئلے کی ایک سوئی کرنا اور ایک سوئی کرنے پر حکومت مجبور ہو جاتی ہے آج الحمدللہ مہاراشتہ کے دو رکن اسمبلی جنا مفتی صاحب اور فاروق صاحب میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ مالے گاؤں کے اور دھولیا کے رکن اسمبلی نہیں رہے بلکہ پوری مہاراشتہ کے دلیتوں کے مسلمانوں کے لیے آپ آواز اٹھا کر منلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں چار چان لگا دیں منلس اتحاد المسلمین ہمیشہ مظلموں کا ساتھ دیتے ہوئے آئی ہے اور آج کے دور میں تو مظلموں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا کیونکہ ظلم میں جب اضافہ ہوتا ہے مظلومیت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے لیکن ہم کو یقین ہے یہ ظلم ختم ہوگا کیونکہ تاریخ شاہد ہے جس وقت نگاہ مظلومی بے خوف و قطر ہو جاتی ہے صدیوں کی بنائی سلطانی صبح زیر و زبر ہو جاتی ہے اس لیے مظلموں کے مسائل کو ایوانوں میں پیش کرنا اور بے باقی کے ساتھ اس کا اظہار کرنا منلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک انفرادیت ہے آج لوگ کہتے ہیں نقیب ملت ایک بے باق قائد ہے یقیناً بے باق قائد ہے لیکن درہاً غور کیجئے منلس اتحاد المسلمین ابتداء سے لے کر آج تک اس کی قیادت کا جائدہ لے آم تو ہماری قیادت ہمیشہ بے باق رہی اقتداء سے ڈرنے والی قیادت نہیں رہی جیلوں سے خوف کھانے والی قیادت نہیں رہی اور لوگوں سے مروب ہونے والی قیادت نہیں رہی یہ قیادت بے باق رہی اور ساتھ ساتھ یہ قیادت بے باق بھی ہے بے داغ بھی ہے بے باق بھی ہے بے داغ بھی ہے کوئی داغ اس قیادت کے دامن پر کوئی لگا نہیں سکتا اور یہ قیادت کی کامیابی کی علامت ہے ایک سال دو سال تین سال نہیں ساڑ سال سے بے باقی کے ساتھ اور اپنے دامن کو بے داغ رکھ کے قیادت کرنا یہ غیر معاملی بات نہیں ہے مجھے فقر ہے میں اس جماعت سے وابستہ ہوں جس جماعت کے صدور اس کماعت کے صدر نقیبِ ملت تصددی نوچی صاحب انتہائی بے باق اور ندر قائد ہے اور بے داغ قائد ہے اور جس کے پاس صرف خدا کا قوف ہے اور کسی کا قوف نہیں ہے آج جہاں کئی بھی ہم جاتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ منلس اتحاد المسلمین اپنے ملک میں دن دگنی را چوگنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا ہے ایک زمانہ تھا ہم پر تنس کرتے تھے تانے لگاتے تھے کل ہن منلس اتحاد المسلمین از نیا پلتا بارکس کہنے والو آج منجز کی مقبولیت اس کی کامیابی کو دیکھو بڑے بڑے دانی شعروں بڑا گھومن تھا اپنے دانی شعری پر تنخیدیں تنخیدیں کرتے تھے منلس اتحاد المسلمین چھوٹی جماعت محدود حلقوں میں کام کرتی ہے لیکن آج دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ منلس اتحاد المسلمین ایک لا محدود جماعت تسلیم کی جانے لگی جہاں کے بھی لوگ آواز دیتے ہیں نقیب ملت ان کے درمیان ہو جاتے ہیں ان کے مسائل کے لیے یہ ایسی جذبہ کہ ہمیشہ اپنے لیے دوسروں کے لیے کام کرنا مہاراشتہ کے چونوالیس حلقوں میں جو محنت جو کاوشیں نقیب ملت ایسی صاحب نے کی ہے اس کے لیے میں ان کے